یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ترکش اسلامک سنٹر ہے یہ فرانس میں تقریباً ایک سو تیس کلومیٹر دور پیریس سے ہم لوگ آئے ہیں ادھر فیملی وزٹ کے لیے یہ ہمارے مذبان محترم ہیں آجی سب تو یہ اس اسلامک سنٹر کی پارکنگ ہے مسجد میں تقریباً یہ اندر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا جو ہے حال بارہ کنال پہ محیط یہ رکبہ ہے انہوں نے لیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ کافی بڑی جگہ ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے پارکنگ یہ ان کی مین گیٹ ہے وہ دوسری بھی ہے وہاں سے پھر ہوتے ہوئے یہ بارہ کنال کا رکبہ ان کا یہ ساری آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں اسی در اس کے بیک سائیڈ پہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہ آپ دیکھیں گے اور یہ پورا ایریہ جو ہے بارہ کنال پہ محیط یہ رکبہ ہے اور یہ ترکش کمیونٹی کی اپنی ساری یہ بیلڈنگ ہے جگہ خریدی ہوئی ہے ساری بارہ کنال پر اور اس کے اندر جو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کہ وہ جہاں بھی ترکش کمیونٹی ہوتی ہے یہ بچوں کے لیے کھیلنے والا کلاب جو ہے پھر جم جو ہے بارڈی بیلڈنگ کے لیے اور بھی بچوں کے انجائیمنٹ کے لیے انہوں نے جگہیں بنائی ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ وہ بہترین جگہ ہے اور خوبصورت اندر سے اس کے مسجد کے مناظر بھی ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کی محنت ہے اللہ تعالی ان کا قبول فرمائے ماشاءاللہ یہ ترکیوں کی مسجد ہے جس جگہ میں آیا ہوں یہ فرانس کے ایک کیا کہتے ہیں اس کو ویلڈ جی ہے تو ماشاءاللہ مسجد وہ ہے مسجد ابنہ دشبر میں ایمان کی حرارت والوں میں منہ پنا پرانا پاپی ہے سوبرسوں میں نمازی بننا سکا یہ وہی چیز ہے یہاں مسجد دیکھیں ماشاءاللہ لیکن نمازیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے یہ ٹوٹلی پانچ ساتھ بندے تھے اتنی خوبصورت اور عظیم مسجد ہے لیکن کیا کہتے ہیں حالی تھی پانچ ساتھ نمازی تھے ٹوٹلی اتنی بڑی مسجد میں تو چلا شاید ابھی نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہمارے پاس ٹائم یہ نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدوں کو چاہے وہ فلینڈ میں ہوں چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ فرانس میں ہوں چاہے جہاں بھی ہوں ان کو اپنے نمازیوں سے یہ شکوئی رہا ہے کہ مسجدیں تو بڑی بڑی بن گئی لیکن نمازیوں کی کمی رہی ہے اس میں محلی رہی ہے اس میں یہ اوپر جو ہے سیکنڈ فلور ہے اس کا گیلری بنی ہو یہ بڑی صورت سیکنڈ فلور ہے اسلام علیکم میں اس وقت فرانس میں ایک ترکش مسجد میں موجود ہوں ماشاءاللہ یہ ہمارے مذبان ہیں بھائی صاحب جو ہے یہ ان کے گھر پہ میں آیا ہوں سید آجور شاہ صاحب ہیں تو یہ مجھے ابھی باکستان یہ کہ ترکیوں کے مسجد میں وزٹ کے لئے لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ یہاں دیکھ کے آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوبصوری ابھی میں سیکنڈ فلور پر ہوں تو یہ ان کا جو ہے اوپر سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ماشاءاللہ دیکھ کے بہت ہی خوش ہوئی ہے کتنا خوبصورت سسٹم ہے یہاں کا یہ بڑے پیارے انداز میں ہی نیچے دیکھیں آپ کتنی بہت بڑی مسجد ہے اور کام از کام از کام تین ہزار کے قریب انداز جو ہے اس میں سما سکتے ہیں یہ اوپر گیلری میں ہم لوگ موجود ہیں آپ لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا ماشاءاللہ یہ اندر اس کے یہ جگہ پہ اورتہ اندر آلہ ہاں جی اورتہ ہاں لیڈیس کے لئے یہاں سے جو ہے ہاں یہاں سے انٹرنس ہے خواتین کے لئے باروں باروں آتی ہیں اور پھر یہ سی دھرا یہاں سے یہاں مسجد میں داخل ہوتی ہیں یہ راستہ بھی خواتین کے لئے یہ بھی ایک راستہ اورتہ کے لئے ایک مطلبی باروں آ رہی ہے مخصوص ہیں جو اوپر نیچے سے آتی ہیں سیدھی اوپر اور یہاں سے اوپر آ جاتی ہیں نماز ادا کرنے کے لئے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت محول ہے یہ اوپر بس آزان ہوگی ابھی پندرہ میٹھ باقی ہیں دس بارا ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت مسجد کا موسیقی 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 یہ نمی لسپی گھر لگے انہیں جگہ جگہ دے سارے لسپی گھر لگے سالے میچے میچے لگا لے جی جی نمی کی جگہ ان کا مندر ہے جہاں پہ امام کھڑیوں کے خطبہ دیتا ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں انگور کی بیلے لگی رہی ہیں انگور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ برکت دے ان کو مزید یہ دیکھیں کتنا اوپور تک آج سب کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے پھل اتار کے بہت سار اپھوم گر جاتا ہے تو یہ اٹھا کے پھر مسجد میں چھوڑ آتے ہیں لوگ وہاں سے کھا لیتے ہیں اندر تک باز تو اتار لیتے ہیں باز نہیں اتارا جاتا دیکھیں یہ دیکھیں انگور کی بیلے لگی ہوئی ماشاءاللہ خوبصورت باغ راج صاحب کا ماشاءاللہ وہ پچھاک روٹ ہوئی ہے جی وہ لے لی انتو ماشاءاللہ جس فیملی میں مٹھا رہا ہوں کتنے خوبصورت ان کے گھر میں یہ یہ دیکھیں لگے ہوئے ہیں نظر نہیں آرہی کیونکہ یہ اسمان کا کلر بھی ایسا ہے یہ دیکھیں آپ درخت اس کے ساتھ کتنے آلو بہارے لگے ہوئے ہیں اس فیملی میں مٹھا رہا ہوں یہ دیکھیں درخت نے خوبصورت کے اور یہ جو ہے آلو چے ہیں آخروٹ کا درخت ہے وہ بڑا یہ چھوٹے جو نہیں یہ ترکش آہ کیا کہتے ہیں اس کو انجیر ہے یہ ترکش ہے یہ درخت ہے پتھنے کس کا بہرحال یہ آپ دیکھیں انجیر لگے ہوئے ہیں کتنے زیادہ ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ سامنے یہ بھی ترکش ہے یہ سیب کا درخت ہے وہ ترکش انجیر ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس گھر میں دیکھیں وہ اتنا خوبصورت ہے باغ لگا ہوا جی ساب نے یہ باغ لگایا ہوا جی باغ لگا ہوا جی یہ بھو رہا ہے ان کا ماشاءاللہ خوبصورت باغ اچھا ہے باغ لگا ہوا جی تو انہوں نے مجھے دعوت دیا بھی نیکس ٹائم ایک فیملی آپ آئیں یہ اوپر دیکھیں انگور کی بیلے ہیں یہ دیکھیں انگور ہے یہ جی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکتہ چلو ادھر الہان جی پورے باغ ہے پھروں اے دیکھو جی ماشاءاللہ امران شاہ صاحب انجی اوپر کرو اوپر اے امران شاہ صاحب نے باغ لگایا کتنا خوبصورت دیکھو علو بخارے لگے رسنا کتنے پیارے پیارے اے جڑا امران شاہ صاحب نے اے اے کسنا آن جی اے انجیر نا درخت ہے اے امران شاہ صاحب نے انجیر لائے ہیں اے ادھر آکے ادھر لیاؤ جی مزید دکھاؤ اے اے دیکھو کتنے خوبصورت اور تازہ انجیر لگے رہے ہیں اے دیکھو ماشاءاللہ تازہ تینک ایتھو نالو توڑ گئے اے کھاؤ کتنے خوبصورت اور پیارے دیکھو فریش ماشاءاللہ شکریہ امران شاہ جی سنویں باغ رہے ہیں انجیر کھا دن میں ماشاءاللہ شکریہ 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 شکریہ